موسیقی موسیقی اور شروع میں مجھے آدھے کچھ عرصہ ہمیں فرائیڈے کی چھوٹی رہی ہے اور وہ فرائیڈے کی چھوٹی میں فیلی نہیں آتی تھی کہ آپ کو چھوٹی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ چھوٹی کی بات میں ایسا ہی کر رہی ہوں جیسے بہت دور ہے ہمیں خندے بہت دور ہے آج سے کیوں سے آج سے جی سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ جو ایٹ کا انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرتے ہوتے ہیں اور آپ سے دنیا بھر سے خبروں بھی شیئر کرتے ہیں جناب بہت چارے جو میں آپ کو ڈسکاس کرتے ہیں بہت دفاع ریسورج یا باتیں جب میں ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کتا جو اپنی وفاداری کے لیے بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس آج ایک ایسا ڈاگ بھی ہے جسے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو اپنے بالوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے جناب اور یہ نروانہ نامی کتا ہے جو اپنی وفاداری کی وجہ سے اپنے بالوں کی وجہ سے مشہور ہے اور کتے نے اپنے فیشن موڈل ہونے کی حیثیت کو اپنی سمارٹ جسمانی ساخھ اور تصویرے کے چوانے سے محبت اور سب سے بڑھ کر اس کے خوبصورت بالوں کی وجہ سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور یہ تمام تر جو خوبصورتی ہے جناب یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ اس فیشن موڈل کتے کی جو خوبصورتی ہے اس میں اس کے مالک کیون چین کا ہاتھ بہت زیادہ ہے اور بیجن سے تعلق رکھنے والے جو بیسیک اس کے مالک ہیں وہ ایک مارکٹنگ ڈائریکٹر ہے جو ہر ساتوے یا دسوے دن کتے کو سجنے سوانے اور لانے دھولانے پر تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے خارش کرتے ہیں اور یہ چھ سے آٹھ گھنٹے ہے مطلب اور اس کی خوبصورتی کو عبر کرار رکھنے کے لئے جناب اس پہ پیسے لگانے سے بلکل نہیں ہچکے جاتے اور تقریباً یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پندرہ ہزار ڈالر جوہے کتے کی خوبصورتی پر خرش کرتے ہیں جناب اور دوسروں کے نزدیک ہے میرے نزدیک دی یہ بہت بڑی رقم ہے لیکن چند کے نزدیک ان پیسوں کی بلکل کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کتے کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں جو اس کتے کے مالک ہیں وہ ٹوئنگ نائنیئرز اولڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کے بالوں کی حفاظت کے لئے ایک خصوصی سپری رکھا ہویا اور اس کے بعد ایک سپیشل قوم کے ذریعے وہ اس کے بالوں کو سیٹ کرتے ہیں اور بڑی احتیاط سے کرتے ہیں اور بلکہ وہ ہی سب جان کے نہیں ہے کسی اٹینشن کے لئے نہیں کرتے بلکہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس کتے کو اور چونکہ گھر کا ایک فائل سمجھتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں یہ ہی نہیں جناب انہوں نے اس کتے کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں دکھانے کے لئے ایک ڈی ایس ایلا کیامرہ بھی خرید ہے جس کے روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے اس ڈاک کی جو پیکچرز ہیں ان کو کھینچتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے جناب روزانہ لگاتے ہیں اور بے تہاشا فالووز بھی ہیں جناب ان کے اور ان کے جو فانز ان کی تعداد میں دن با دن اضافہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بال اچھے خاصے لمبے ہیں اور بندہ چھے سے آٹھ دھنتے ہیں اور دس دن بعد اپنے کتے کی اس پر جب ایسے ان کے لئے وہی بات کے گھر کا ایک میمبر ہی ہوتا ہے تو ان کے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور انہوں نے تائم بھی لگا رہے ہیں لیکن وہ اس کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں یہ بھی ماننا پڑے گا اچھا جناب اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جاپان کی ایک بڑی باہمت خاتون سے جو کہ ایک ٹرک ڈرائیور بھی ہے ٹرک ڈرائیور پاکستان میں بھی ہیں چونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک نیجی کامپنی کے لئے ٹرک بھی چلا تھی لیکن یہ جو خاتون ہیں چوبیس سال کی ان کی ٹرک ڈرائیور ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے چرچے ہیں جناب اور یہ اپنے شعبے کو ان کی والد کی بیماری کے بعد وہ اپنے کام کو چھوڑ کر گھر کے اخراجات چلانے کیلئے انہیں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا ہے اور سات برس قبل جن کیا لڑکی کا نام ہے رائنو اور یہ رائنو جو ہیں صرف چوبیس برس کی ہیں اور یہ ڈانس کلاس تو دیتی ہیں بچوں کو لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈانس کرنے کی بھی شوق انہیں ڈانس کلاسز بھی دیتی ہیں ان کے والد جو تھے جناب وہ خود ٹرک ڈرائیور تھے لیکن اچانک بیماری کے وجہ سے انہیں شعبہ ترک کرنا پڑا تو یہ اپنی جو فائنینشل سیٹ اپ اس کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے والد کی جگہ پر یہ ٹرک چلاتی ہیں اور اب وہ روزانہ سینکڑوں میل مسافت اکیلے مہارت کے ساتھ کرتی ہیں تیہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹرک میں سفر کیا کرتی تھی لیکن انہیں ایسا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن خود بھی وہ یہ ٹرک چلا رہی ہوں گی جناب جاپان کی خاتون ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ جسے فیس بک انسٹرگرام میں اور ٹویٹر پر اپنے اکاؤنس بنائے میں جہاں ہم اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں اور آئینو کو جاپین میں سب سے خوبصورہ ٹرک ڈرائیور کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین بھی جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی باہمت خاتون ہے اور خاتون ڈرائیور نے ایک بلچسپ انکشاف بھی کیا کہ وہ اب تک ٹرک ڈرائیور کا یونیفارم نہیں خرید سکیں اس کے پیچھے وجہ غربت نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے اور کیونکہ جو مارکٹ میں یونیفارمز ملتے ہیں وہ مرد حضرات کی جو دسامت ہے اس کے حوالے سے ملتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا یونیفارم نہیں ہے جو خاتون کے لیے خاتون ٹرک ڈرائیور کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو لہٰذا وہ ابھی تک اس کو خرید نہیں سکی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ ریکویشٹ بھی کر دیا کہ جناب یہ خواتین ڈرائیور کے لیے بھی یونیفارم کامپنی قائم کریں تاکہ فیوچر میں انہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جناب یہ ہے ایک باہمت ٹرک ڈرائیور جو کہ چوبیس سال کی ہے اور جاپان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہم نے آپ کو ان کی کہانی سنا دیا اچھا جناب ویسے تو ہم محسن کی بات کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جو کہلے ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں ہم اپنے والے ڈپارٹمنٹس کچھ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کنفیوز کے وہ بھی کچھ بات جیسے دن کہتے ہیں بارش ہے اس دن کبھی جو بھی نہیں بھی ہوتی ہے مطلب اتنے ایک ریٹ نہیں ہے لیکن جناب اب ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو آپ کو بتا دیں گی کہ جو کے وائپر ہیں جو سامنے والی سکرین پر آپ کو وائپر نظر آتے ہیں وہ بھی سلاب سے آپ کو خبردار کر سکتے ہیں اور آپ کاروں پر گرنے والی بارش کے پانی اور وائپر کی صفائی کی شہرہ سے برسات کی ٹھیک تھاک پیمائش اور سلاب کی پیشکوئی کی جا سکتی ہے جناب کار کی سکرین پر جو پانی ساتھ کیا جاتا ہے اور ڈیشپورٹ پر لگے کیامرا جو ہے ان کو استعمال کر کے برسات کا جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کیا جائے گا اور یہ ایکسپیرمنٹل بیسس پر سیونٹی گاریوں میں جو ہے نظام یہ سسٹم لگایا گیا ہے اور جناب اس سارے کوشش کا مقصد یہ ہے کہ سڑکوں پر چلنے والی کاروں سے حقیقی وقت میں جو بارش کی مقدار ہے اس کا درست ڈیٹا حاصل کیا جائے اسی طرح کسی شہر میں سلاب کی خطرے کی پیشکوئی میں بھی مدن مل سکتی ہے کیونکہ جو شہری ہوتے ہیں وہ سلاب سے املاک وہ انٹریڈیوز کروایا ہے اور جو گاڑیوں میں لگے سینسر ہیں اور کیامرے ہیں وہ مل کر ڈیٹا جو ہے جو بارش کو ڈیٹا ہے اس کی پروپر آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں جو اس سے پہلے تو اٹلیس ممکن نہیں تھا اور یہ جو کہلے موسمیاتی چیز ہے اسے رڈاگ کے طور پر بھی ریپلیس کیا جا سکتے ہیں تاکہ ایک بہتر اوثنٹک چیز ہمیں جو ہے وہ مل سکے جو سٹیٹسٹکس ہیں تو جناب یہ بھی ایک نئی انویشن ہے یا نئی کہلیں ترقی کی راب پر ایک اور قدم ہے جو آپ گاڑی کی ویڈ سکرین پر جو وائپر لگے اس کی مدد سے آپ برسات کا اس کا ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تو جناب یہ تو تھی ریسر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دسکاشن مزید بھی میں مہمان جوئن کریں گے ان کے ساتھ ہم دسکاشن بھی کریں گے آپ دیکھتے رہیے جا گو لاہور